اسلام علیکم آج ہم اپنا لیکچر نمبر نائن ریکارڈ کریں گے ٹرائل بیلنس کے فارمیٹ تک ہم آپ کو بتا چکے تھے اس کے بعد ہم فائنل اکاؤنٹ کی بیسک کی طرف جائیں گے کہ بیسک فائنل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے فائنل اکاؤنٹ کی فارمیٹ بنانے سے پہلے میں آپ کو دو چار چیزیں بتانا جاتا ہوں جو کہ آپ کو ہر صورت میں ذہن نشین ہونے چاہیے آپ کو سٹاک اکاؤنٹ کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ فائنل اکاؤنٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں فائنل اکاؤنٹ میں کیا کیا آتا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلی چیز جو آتی ہے کریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نمبر دو آتا ہے اس میں بیلنس شیفٹ نمبر تین آتا ہے اس میں کیش فلو سٹیٹمنٹ نمبر چار اس میں آتا ہے سٹیٹمنٹ آف چینجز این ایکویٹی اور نمبر پانچ اس میں آتا ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ ان ساری چیزوں کے لیے ٹرائل بیلنس ایک بنیادی پیلر تھا جو ہم نے ڈسکس کیا اپنے پچھلے لیکچرز میں اب ہم باری باری ان اکاؤنٹس کو یا ان سے ڈیلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو کور اپ کریں گے پانچ اکاؤنٹس کی بعد ہم کرتے ہیں ٹروم ٹرئیٹن آٹھیں ٹرائنڈ مسئل shipping سٹاک اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے ہم اسے ہم انیونٹری اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اور اسے ہم سٹاک اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں یہ بنا دیو رہے ہیں ہم بناتے اس لیے ہے ہم تاکہ کاسٹ آف گوڈ سول کی ویلیو ہم معلوم کر سکیں تو اس میں آتی کیا آگئی چیزیں ہیں اس میں آتا ہے آپ کا اوپننگ سٹاک جو کہ سال کے شروع میں تھا پلس آپ نے جو بھی پرچیزز کی اس سال کے دوران وہ آئیں گی ڈیوٹ سائٹ پہ پھر راہ میٹریل کو لانے کے لیے فیکٹرین تک جو خرچہ آیا یا کسی شاک تک لانے کا خرچہ آیا کیریج انورڈ وہ آئے گا اس میں ڈیوٹ ہوگا پھر اگر آپ مینوفیکچرر ہے یا ریٹیلر ہے جو کچھ بھی ڈیریکٹ آپ کا کوئی ایمپلائی اس پہ کام کر رہا ہے اس کو اپنے ویجیز دیں وہ آئیں گی پھر کچھ سال کے اندر جو اپنے پرچیزز کی ان میں سے کچھ چیزیں خراب ہوئیں آپ نے ریٹرن کی پرچیزز ریٹرن وہ آپ کی کریڈٹ سائٹ پر آئے گی آپ کو سال کے دوران کسی بھی قسم کا اب ناربل لاس ہو گیا وہ آپ کا کریڈٹ سائٹ پر آئے گا اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا اگر کلوزنگ بیلنس ہمیں دیا ہوا ہے تو پھر جو ڈیفرنس ہوگا ہمیشہ یاد رکھیے وہ کاسٹ آف گوڈ سولڈ ہوگا اور اگر کلوزنگ بیلنس نہیں دیا ہوا کاسٹ آف گوڈ سولڈ دیا ہوا ہے تو پھر کلوزنگ بیلنس جو ہوگا وہی میسنگ انفرمیشن ہوگی اب اگر آپ ان کی انٹریز پاس کرنا جائیں تو یاد رکھئے پرچیزز جب بھی کوئی بزنس خریدتا ہے تو انٹری پاس کرتا ہے پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبیٹ کرتا ہے تو یہاں کیش میں لیتا ہے تو یہاں ادھار پر لیتا ہے کریڈیٹرز یہ پرچیزز جب آپ خریدتے ہیں تب کی انٹری جب بزنس پرچیزز کر لیتا ہے تو اس کی انٹری جی ہوتی ہے سٹاک اکاؤنٹ یا ٹریڈگ اکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو پرچیزز اکاؤنٹ تو اس طرح پرچیزز کلوز ہو جاتی ہیں اگر ہم نیٹ افیکٹ دیکھیں اس کا تو نیٹ افیکٹ بنتا ہے سٹاک ڈیبیٹ ٹو کیش یا کریڈیٹر کریڈٹ پرچیزز پرچیزز کو کینسل کر رہی ہے یہ دو انٹریز ہوتی ہیں پرچیزز کی تو پرچیززز یہاں پہ اس لیے ڈیبیٹ ہوا پرچیزز ٹو کیش ہم نے پرچیزز کا لیجر بنایا ہوگا مثال کے طور پر ہم نے پرچیززز کا اس طرح لیجر بنایا ہوگا آپ کے سٹارٹ بانے لیکچر میں ہم نے لیکچر کی بات کی تھی تو اس کا کوئی بیڈی بیلنس ہوگا یہ پرچیزز جی فرسٹ والی انٹری کی بات کر رہا ہوں پرچیزززز کو ہم نے ڈیبیٹ کیا ہوگا کسی اماؤنٹ سے کس نے کیا کریڈٹرز نے کیا اسی طرح کریڈٹرز کے ایکاؤنڈ میں کریڈٹ سائٹ پر ہم نے پرچیززز سے اسے کریڈٹ کیا ہوگا جب اپنے ٹاک پر شرک بے نے کر جانے ہوتی ہیں پرچیزززز و آپ پرچیززززہ کریڈٹ ہوسی ہے کون کر رہا ہے ہے پرچیزززز کریڈٹ کر رہا ہے کیا رومہ اس کا کینسل ہو جاتا ہے carriage to cash اور اسی طرح اس کی دوسری entry ہوگی stock یا trading account to carriage یہ اس کی entry ہوگی carriage invert to cash اور stock account to carriage invert اسی طرح wages کی entry wages جب آپ نے pay کی wages account کو debit کیا to cash کو credit کیا اور پھر stock account کو ہم نے debit کیا to wages اس لیے stock کے debit side پر wages ہم لے کر آئے ہیں اسی طرح purchases return جب بزنس کو purchases کرتا ہے تو purchases to creditors ہم نے entry کی ہوگی اور جب purchases ہم return کرتے ہیں creditors کو ہم انٹری پاس کر دیتے ہیں to purchases return to purchases return میں نے آپ کو پہلے بتایا جب آپ نے purchases کی ہوں گی پہلی entry آپ کی یہ ہوگی اور دوسری entry آپ نے یہ کی ہوگی سٹاک ٹو پرچیز سٹاک ٹو پرچیز اور پہلی انٹری آپ نے یہ کی ہوگی پرچیز ٹو کریٹیٹرز اور جب آپ پرچیز ریٹرن کریں گے آپ انٹری پاس کریں گے کریٹیٹرز ٹو پرچیز ریٹرن پرچیز چونکہ سٹاک میں ڈیبٹ ہو رہی ہیں تو سٹاک کے اکاؤنٹ کو کریٹ کریں گے ہم پرچیز ریٹرن سے یعنی اس کی انٹری یہ پاس ہوگی پرچیز ریٹرن ٹو سٹاک سیم اسی طرح ایبنارمل لاس کی انٹری ہوگی اور کلوزنگ سٹاک کی انٹری ہوگی آپ کو کسی بھی انٹری میں کوئی ایشو ہو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے آپ ہمارے بلاگ پہ جا کے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ فردر آپ کوئی بھی ریزالب کر دی جائے گی جیسا کہ ہم نے بات کی فائنل اکاؤنٹ کی تو فائنل اکاؤنٹ کا بیسٹ جو طریقہ ہے آپ نے فارمیٹ اسی کو فالو کرنے جو میں قرار رہا ہوں سب سے اوپر اس کمپنی کا نام آئے گا فار ایکزیمبل اے بی سی اینڈ کو سو چاہ 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 سب سے پہلے تو یہ بات اوپر آپ نے تین لائنیں ایسے ہی پریزنٹ کرنی ہے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد تیر کاؤنٹ کی طرح ہم اس طرح بنائیں گے ادھر ایک روپیز کا کالم آئے گا ایک ادھر کالم آئے گا پرٹکولرز کا کالم آئے گا روپیز روپیز پرٹکولرز روپیز روپیز پرٹکولرز روپیز روپیز یاد رکھئے گا پہلے آپ نے trading account بنائیں گے اس کے بعد آپ profit and last account کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے آئے گا sales جگہ کم ہونے کی باعث میں اس کو چھوٹا گا کے لیے ہوگا پرٹکولرز سیلز آوٹر کالب میں آئے گا لیس سیلز ریٹرن سب سے پہلے آئے گا تو ہمارے پاس آجیں گے debt sales اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے آپ ڈیابیٹ سائٹ میں آجیں گے opening stock پرچیز opening stock کو آپ آؤٹر کالب میں لکھ لیں پرچیز لیس پرچیز ریٹرن تو یہ آپ کی کیا آگی net پرچیز لیس پرچیز یہاں تک آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا جو closing stock ہے اس کے بعد آپ اپنی ویجز لیکھیں گے اس کے نیچے پھر اس کے بعد آپ اپنی ویجز لیکھیں گے closing stock آجائے گا آپ کا آپ اسے بلوگ کی صورت میں لکھ دیں گے ایسے کر دیں گے یقیناً آپ کی credit side heavier ہوگی debit side سے تو ان دونوں کا جو difference آئے گا وہ آپ کا grass profit کہہ لائے گا یہ آپ کا کہہ لائے گا grass profit یہ آپ کا trading account بن گیا اس کے بعد چونکہ ہم نے profit in glass کی طرف جانا ہے تو اسی grass profit کو ہم city بنا لیں گے grass profit کو اٹھا کر ہم اسی پیج پہ یہاں لیں گے ہمارے پاس چونکہ یہاں جگہ کام ہے میں grass profit کو یہاں لکھ رہا ہوں یہ میں raise کر رہا ہوں پیج پہ ترسک ہے ہی رہا ہوں اس سے محبت ہیں پیج پہش کر دیں گے پیج پہش کر دیں گے بدا پیج پہش کر دیں گے پیج پہش کر دیں گے اور پیج پہش کردیں گے تو گراس پرافٹ ہمارا یہاں پہ آ گیا اس کے بعد جتنے بھی اپریٹنگ ایکسپینسز ہیں آپ کو بزنس کے چلانے کے وہ سارے کے سارے آپ بھی یہاں پہ آئیں گے مثلن رینٹ سلویز 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 ڈیٹیسی ایشن جتنی بھی آپ کی انکم ہے وہ اس طرف آئیں کی انٹرسٹ آن لون آپ نے کسی کو لون دیا اس پر انٹرسٹ لیا اس کے بعد کمیشن ریسیوڈ کوئی کام کیا آپ نے اس کے اوپر کمیشن لی ڈسکاؤنٹ لی کسی قسم کی جب آپ کریڈٹ سائٹ میں سے اس ڈیبٹ سائٹ کو لیس کریں گے تو یقینا کریڈٹ سائٹ آپ کی ہیویر ہوگی اور ڈیبٹ سائٹ آپ کی لوئر ہوگی جب اس طرح کا سیناریو ہوگا تو یہ جو ڈیفرنس آئے گا اسے آپ کہیں گے نیٹ پروفٹ اسے سارے سٹیٹمنٹ کو اب میں بنا رہا ہوں سٹیٹمنٹ فارم میں یہ ہم نے ٹی فارمیٹ میں بنایا اب سٹیٹمنٹ فارم میں بنائیں گے اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم فائننشل پوزیشن یا بیلس شیٹ کو ڈسکس کریں گے اسی سارے عمل کو اب میں سٹیٹمنٹ فارم میں بنا رہا ہوں روپیز تاکہ آپ کو دونوں میٹھےڈ آئیں تو سب سے پہلے سیلز میں نے آپ کو بتایا میں چھوٹا چیز رکھوں گا تاکہ میرے پاس اس جگہ میں پورا آجے لیس سیلز ریٹرم آپ کے پاس آگیا نیٹ سیلز نیٹ سیلز میں سے لیس کریں گے ہم کسٹ آف سیلز تو کسٹ آف سیلز میں کیا کیا چیزیں ہیں گی اوپننگ سٹاک ایڈ پرچیز ایڈ کیریج اینورڈ ایڈ ویجز لیس لیس لاس لیس 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 ایڈ پرچیز لیس لیس چیز آئی ہے اسے ہم کہیں گے گراس پروفیٹ اسی گراس پروفیٹ کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں کیا تک آپ نوٹ کر لیں ہمارے پاس جو گراس پروفیٹ آیا نیچے وہ ہم نیچے سے آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے اوپر نہیں لگنا گراس پروفیٹ اس میں سے ہم آپریٹنگ ایکسپینسز کم کریں گے کے اپنے آپریٹنگ ایکسپینسز جو کہ رینٹ سیلریز بیٹ ایکسپینسز ڈیپریسیشن اسی طرح کے اوٹ بہت سارے ہیں جب آپ یہ لیس کریں گے تو آپ کے پاس جو ادھر اماؤنٹ آئی گی اسے ہم کہتے ہیں آپریٹنگ پروفیٹ یہ آپ کا کیا ہے آپریٹنگ پروفیٹ آپریٹنگ پروفیٹ میں ہم ایڈ کریں گے ادھر انکم کمیشن ریسیفڈ کمیشن ریسیفڈ یہ جو اماؤنٹ آئے گی اب میں اوپر دوبارہ لکھ رہا ہوں اس کے نیچے جو لکھ رہا ہے وہ میں ادھر لکھ رہا ہوں یعنی یہ ویلیو میں یہاں لے کے جا رہا ہوں اس میں آپ لیس کریں گے ادھر ایکسپینسز ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ ریویویشن لاس تو یہ جی کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بیلنس بچے گا اسے ہم کے اہنگے نیٹ پروفٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں پڑھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بارے میں پڑھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیلنس شیوٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ